بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے سب لوگوں کی اللہ کی ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب عامال دیکھ رہا ہے اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتی ہیں اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب اہد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مسئیبت واقع ہوئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مسئیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑھ چکی ہے تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت عامال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے موسیقی موسیقی